بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر پندرہ میں نظم دریا کی کہانی کے بند نمبر تین اور چار کی تشریح کریں گے بند نمبر تین دیکھیں میں ہریالی کی دولت بانڈتا ہوں میں ذرخیجی کی طاقت بانڈتا ہوں میں خوشحالی کی راحت بانڈتا ہوں میں فصلوں میں محبت بانڈتا ہوں میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی اس میں بٹا دیکھیں ہریالی سبزہ کو کہتے ہیں دولت بارنا یعنی کہ دولت خرچ کرنا یا تقسیم کرنا ذرخیزی جو ہے نا بڑھوتری یا ہریالی کو کہتے ہیں خوشحالی اچھی حالات کو کہتے ہیں راحت سکون محبت پیار ٹھیک ہے اس بند میں دریا کہتا ہے کہ میں زمین کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اسے سہراب کر کے اسے سرسبز و شاداب بناتا ہوں میری وجہ سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے میں زمین کو ذرخیزی کی قوت دیتا ہوں یعنی جب پانی لگتا فصلوں کو تو وہ ہری بری ہو جاتی ہیں میری وجہ سے انسان خوشحال اور پرسکون ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ذریعہ زمین کی پیداوار سے پوری ہو جاتی ہیں میں فصلوں میں پیار محبت بانتا ہوں ان کو سہراب کرتا ہوں جس سے ان کی پیداوار بڑھ جاتی ہے میں دریا ہوں میری قوت اور طاقت کے داروں دار پانی پر ہے اگلا بند نمبر چار دیکھیں مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے سفر کرنا ہے گھبرانہ نہیں ہے کہیں بھی مجھے دیوانہ نہیں ہے حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی ٹھیک ہے سستانہ ہوتا ہے نید کرنا ٹھیک ہے اور گھبرانا پریشان ہونا ٹھیک ہے دیوانہ پاغل افسانہ فرضی کہانی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بند میں دریا اپنی کہانی سناتے ہو کہتے ہیں کہتا ہے کہ میری زندگی کی پہچان میرا رومہ دومہ رہنا ہے اس لیے میں ہر وقت چلتا رہتا ہوں یعنی بہتا رہتا ہوں اور میں بالکل آرام نہیں کرتا میری فطرت میں سفر کرنا ہے بیاندی دفان میں بھی نہیں رکھتا ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سا پاگل نہیں ہے یہ جو میں نے کہانی سنائی ہے یہ حقیقت مبنی ہے یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے افسانہ نہیں ہے میں دریاء ہوں میری طور طاقت کا دارمدار پانی پر ہے میٹا آپ نے ان جہنا دو بندوں کی جو تشریح ہے وہ آپ نے صرف یاد کرنی ہے اللہ آپ کا ہم یا ناصر ہو